ہلو ڈیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج نائنٹ کلاس کیمیسٹری کا چپٹر فائف ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر فائف اس کا نام ہے ٹائٹل ہے فیزیکل سٹیٹس آف میٹل فیزیکل سٹیٹس آف میٹر فیزیکل سٹیٹس آف میٹر یعنی اس میں ہم گیسز لیکویڈز اور سالیڈز سٹیڈی کریں گے فیزیکل سٹیٹس سے کیا مراد ہے فیزیکل سٹیٹس سے مراد ہے لیکویڈز سالیڈز گیسز ان کو سٹیٹس بھی کہتے ہیں ان کو فیزز بھی کہتے ہیں ان کو فارمز بھی کہتے ہیں فیزیکل فارمز فیزیکل سٹیٹس یا سمپل فیزز آف میٹر ٹیک ہے تو یہ ہم سٹیڈی کریں گے ان میں سب سے پہلا جو سٹیٹ ہم سٹیڈی کریں گے وہ ہے گیسز کا لیکن کچھ باتیں اس سے پہلے جنرل ہم میٹر کے بارے میں کریں گے روم ٹیمپریچر پہ میٹر جو ہے وہ تین سٹیٹس میں پائے جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سراؤنڈنگ میں آپ کے سراؤنڈنگ میں لیکویڈز سالڈز اور گیسز آپ کو ملیں گے روم ٹیمپریچر روم ٹیمپریچر کا مطلب ہے ٹوینٹی فائف ڈگریس انڈگریڈ ٹیمپریچر خواہ یہ روم کے اندر ہو یہ لیبارٹری کے اندر ہو یہ باہر گراؤنڈ میں ہو یا یہ پہاڑ کی چوٹی پہ ہو ٹھیک ہے کہیں پہ بھی ہو اگر ٹیمپریچر ٹوینٹی فائف ڈگریس انڈگریڈ ہے تو دیٹ اس کالڈ روم ٹیمپریچر کچھ سٹوڈنٹس ان کو کنفیوز کرتے ہیں کہ وہی جو بھی ٹیمپریچر ہو لیکن روم کے اندر ہو روم ٹیمپریچر روم کے اندر ہونا ضروری نہیں جہاں پہ بھی ہو ٹوینٹی فائف ڈگریس سیلسیس ہو ٹوینٹی فائف ڈگریس انڈگریڈ ہو اس ٹیمپریچر کو ہم روم ٹیمپریچر کہتے ہیں آپ اٹموسفیر کو دیکھیں جو اٹموسفیر ہے اٹموسفیر ہے اٹموسفیر ہے ایک کمبل ہے اس کمبل کو جو زمین نے اڑا ہوا ہے جو زمین کے گرد زمین کے ساتھ ساتھ ریوالف کر رہا ہے دیکھیں زمین سپن بھی کر رہا ہے سپننگ بھی کر رہا ہے روٹیٹ بھی کر رہا ہے اور اراؤن ڈا سن ریوالز بھی کر رہا ہے تو یہ جو ایٹموسفیر ہے جو گیسز کا مکسچر ہے یہ زمین کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ایٹموسفیر ہے دس ایٹموسفیر ہے دس ایٹموسفیر ہے دس ایٹموسفیر آف گیسز ہائیڈوجن ہے کاربنا ایکسائیڈ ہے نوبل گیسز ہیں سو دس ایٹموسفیر آف گیسز اور یہ لائف کے لیے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے سو ہمیں گیسز لیکویڈز اور سالٹس کا اگلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ جو تین سٹیٹ سے میٹر کا میٹر کے ان کا بیہیوئر ہم سٹیڈی کرنا چاہیے یعنی گیسز کا بیہیوئر کس طرح ہے لیکویڈز کا بیہیوئر کس طرح ہے سالٹس کا بیہیوئر کس طرح ہے ان کو کیا ہوتا ہے جب آپ ان کے اوپر پریشر بڑھاتے ہیں پریشر کم کرتے ہیں ہیٹ کرتے ہیں کول کرتے ہیں جب ہم کنڈیشنز چینج کرتے ہیں خاص طور پر اگر ہم بات کریں ٹیمپریچر کا ٹیمپریچر چینج کرنے کے ساتھ فیزیکل سٹیٹس آف میٹر جو ہے یہ چینج ہوتے ہیں فرام ون سٹیٹ ٹو دے آدھر یہ ٹرانسفارم ہوتے ہیں فرام ون فیزیکل سٹیٹ ٹو دے آدھر آگے ہم پڑھیں گے ڈیٹیل سے میں جسٹ اس پوائنٹ کو یہاں ٹچ کر رہا ہوں کہ آپ جب کسی لیکویڈ کو ہیٹ کریں گے تو لیکویڈ لیکویڈ سٹیٹ سے گیس میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیمپریچر بڑھانے سے فیزیکل سٹیٹ آف میٹر چینج ہو گیا فرام لیکویڈ ٹو گیس گیس کو آپ کول کریں گے تو یہ کنورٹ ہو جائے گا فرام گیس ٹو لیکویڈ یہ ہم آگے دیٹیل سے پھر کریں گے ٹھیک ہے سو ہمیں گیسز کے بیہیوئر کا پتہ ہونا چاہیے ہاو گیسز بیہیوئر وین وی چینج کنڈیشنز ٹھیک ہے تو اب ہمارا ہے گیسیس سٹیٹ فرسٹ آف آل ہم اس کو پہلے ٹچ کرتے ہیں گیسیس سٹیٹ آف میٹر گیسیس سٹیٹ آف میٹر اس کے لئے ایک تیوری ہے ہمارے پاس اور وہ تیوری بڑی امپورٹنٹ بھی ہے ضروری ہے کہ ہم اس کو سٹیڈی کریں تاکہ ہمیں جو بیہیوئر ہے گیسز کا وہ کلیر کٹ پتہ چل جائے اور جو پراپرٹیز ہے وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے نمبر ون پراپرٹی ہم سٹیڈی کریں گے یہاں پہ ڈیفیوزن 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 یہ گیسز کی ایک پراپرٹی ہے لیکویڈ میں بھی ہے سالیڈ میں نہیں ہے ٹیک ہے نگلیجیبل ہے تو یعنی نگلیجیبل کا مطلب ہے سالیڈ میں نہ ہونے کے برابر ہے ڈیفیوزن پراپرٹیز پیورلی ریلیڈے تو گیسز یہاں پہ ہم گیسز کیلئے سٹیڈی کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ راٹن ایگ سمیل جو ہے وہ پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے اگر راٹن ایگ سمیل ہو اگر کوئی اچھا پرفیوم ہو تو اس کا سمیل جو ہے ترو آؤٹ در روم آپ فیل کر سکتے ہیں وہ پھیل جاتا ہے یہ کیوں ہے وہ جو پرفیوم ہے اس کو جب آپ اوپن کریں گے جو باٹل ہے پرفیوم کا اوپن کرنے سے اس کے اندر جو لیکوٹ فارم میں پرفیوم ہے وہ ویپرز میں کنورٹ ہو جاتا ہے وہ گیس میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور گیس کی یہ پراپرٹی ہے کہ وہ ٹریول کرتا ہے اس کے پارٹیکلز موف کرتے ہیں ٹھیک ہے پارٹیکلز آف گیسز موف ان ارینڈم وی بہتر تیوی سے جب آپ گیس کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے پارٹیکلز بلکل بہتر تیوی سے ہر طرف پھیل جاتے ہیں گیس کی پراپرٹی ہے مولیکیولز پارٹیکلز آف گیسز یاد رکو گیس کے پارٹیکلز سے مراد ہیں مولیکیولز گیس کے اندر جو پارٹیکلز ہیں مولیکیولز مولیکیولز آف گیسز موف آل اراؤنڈ مولیکیولز آف گیسز موف رینڈم لی رینڈم لی کا مطلب ہے بے ترتیبی سے ان کی کوئی ترتیب نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ یہ کہاں پہ یہ اب کس طرف جائیں گے یہ اس اینگل سے ٹریول کریں گے نیور کبھی نہیں ان کا کوئی ترتیب نہیں یہ بے ترتیبی سے رینڈم لی یہ موف کرتے ہیں ٹھیک ہے اور فاسٹ موف کرتے ہیں اس کمپیر ٹو لیکوڈ ان گیس سالیڈز ان کے پارٹیکلز فاسٹ موف کرتے ہیں کیونکہ ان کی کائنیٹیک انرجی زیادہ ہے ان میں حرکت زیادہ ہے ٹھیک ہے سو دے موف اور ان کی ایک پراپرٹی ہے گیس مولیکیولز موف سے سے موف کونسٹریشن گیس کی پوپولیشن جہاں زیادہ ہوتی ہے what is کونسٹریشن کونسٹریشن یہاں پہ آپ لے لے کونٹیٹی کے سینس میں پوپولیشن یا کونٹیٹی کونسٹریشن means کونٹیٹی کونٹیٹی so گیس مولیکیولز ہائیر کنسٹریشن سے دیکھیں یہاں پہ گیس کے مولیکیولز زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ کونٹینر سمجھ دی آپ ادھر ہے نہیں ٹھیک ہے یعنی ادھر گیس کے مولیکیولز زیادہ ہے اور اس سائٹ پہ گیس کے مولیکیولز نہیں ہے تو یہ ٹریول کریں گے اس طرف تھوڑی دیر بعد آپ جب اس کونٹینر کو دیکھیں گے تو یہ وہی کونٹینر تھا اس میں گیس کے مولیکیولز یونی فارملی ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں یہ نہیں کہ اس طرف زیادہ اس طرف کم نو ٹھیک ہے سپوز یہ زیادہ پارٹیکلز ہیں تو یہ اب دیکھیں بلکل ایکوالی یہ نہیں کہ یہاں پہ کم وہاں پہ زیادہ نو یونی فارملی ڈسٹریبیوٹڈ کیونکہ یہ جو ایریا تھا کنٹینر کا ادھر کنسٹریشن زیادہ تھی ادھر کنسٹریشن زیادہ تھی اور یہاں پہ کم تھی آپ کچھ پارٹیکل لکھ بھی سکتے ہیں کم یا نو گیس اٹال ٹھیک ہے یہاں پہ بلکل گیس ہے نہیں تو جہاں پہ ہے وہاں سے گیس نے ٹھول کیا اس طرف جہاں پہ نہیں ہے آپ اس کو اس طرح بھی شو کر سکتے ہیں یہ ایک گیس جار ہے گیس جار ٹھیک ہے پہلے یہاں پہ گیس تھا ادھر بہت کم تھا ادھر بہت زیادہ تھا تو یہاں پہ کنسٹریشن زیادہ ہے ادھر کم ہے تو اس طرف ٹریول کریں گے تھوڑی دیر بعد آپ کے دد میں گیس سوال دیریplantii جار آپ wire ہو چکا ہے تو یہ ہے دیفیوزین جو ہے دیفیوزین یہ کیا ہے غیبے اس کے خراب lum سے پہلے 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 منصف موز لے منصف موز لے منصف موز لازم نصف موز لے ویفریکم حلوانی جب مصفلت کی تصول رہا ہے جیسی ملکلوں کو خلال ملکلوں کو دلیشت کرنے میں سانی جار کے لئے تو یہ ایک پراپرٹی کی تصولی تصولیٰ جو تصولی 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 سے ملکلوں تو یہ پراپرٹی کے ذہن میں آپ آنی چاہیے آپ اس کو ذہن نشین کریں اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے وہ بھی آپ ایڈ کریں دیکھیں یہ اوہرال کیا ہے سپریڈنگ ٹینڈینسی تینڈینسی کا مطلب ہے ایبیلیٹی یہ مشکل ورڈ ہے تینڈینسی پروپینسیٹی یہ رجحان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رجحان سمپل ورڈ ہے سمپل ہم اس سینس میں لے سکتے ہیں تو گیسز کی ایک ایبیلیٹی ہے کہ وہ سپریڈ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں سپریڈنگ ٹینڈینسی آف گیسز دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ گیس مولیکولز میں مولیکولزی نا گیس وائرلی سپریٹیٹر یہ گیس کے مولیکولز میں اٹریکٹیو فورسز نہیں ہے اس لیے ایک دوسرے کو آزادانہ چھوڑ دیا اور یہاں سے یہاں ٹریول کر گئے اگر گیس کے مولیکولز میں اٹریکٹیو فورسز ہوتی تو یہ ایک دوسرے کو نہ چھوڑتے ایک دوسرے کو آزاد نہ کرتے اور گیس کے مولیکولز یہاں سے وہاں ٹریول نہ کرتے اگر یہ ایک دوسرے کو فری نہ کرتے اگر ان میں اٹریکٹیو فورس ہوتی تو یہ ایک دوسرے کو نہ چھوڑتے اور یہاں سے مولیکولز وہاں نہ پہنچتے اور یونی فارم ڈسٹریبیوشن نہ ہوتی اور سپریڈنگ ٹینڈینسی نہ ہوتی اور اس جار میں توڑی دیر بعد گیس کے مولیکولز ہر طرف نہ پھیلتے اگر اٹریکٹیو فورس ہوتی چونکہ گیس مولیکولز میں اٹریکٹیو فورس نہیں ہے یہ ایک تیوری ہے وہ بھی بتا رہی ہے یہ ہے کہ وہ کیونکہ گیسی لیمیں گیسی لیم سکتے ہیں وہ کیونکہ گیسی تک پید کرتے ہیں وہ پاکے گیسی لیمان میں تک پہنچیں ج 항상 مولیکولز میں مہینے پہنچ کریں اور ج وقت کو وڈیوشن نہ پھلے تو کیا ہے؟ پہنچہ گیسی مولیکولز میں اٹریکٹیو ٹیک ہے بچہ یہ ذہن میں رکھیں دوسرا پانٹ ہے ایفیوزن ایفیوزن میں کیا ہے یہ بھی گیسز کی اصل میں سپریڈنگ ٹنڈنسی کی وجہ سے ہے ایفیوزن ڈیفیوزن کا چھوٹا بائی ہے اس میں کیا ہے کہ جب ایک چھوٹی سے سمال ہول سے گیسز کے مولیکیولز کو ایلاو کیا جائے تو گیس کی مولیکیول اسکیپ ہو جاتے ہیں اسکیپ آف گیس مولیکیولز ترہو دے ہول ون افتر دی ادر اسکیپ آف گیس مولیکیولز ترہو دے ہول ون افتر دی ادر ون افتر دی ادر ہول کتنا ہونا چاہیے ہول ہیز سائز اف مولیکیول مولیکیول کے سائز کے برابر ہول ہونا چاہیے فوٹبال کے اندر جو ائر ہے یعنی اگر آپ فوٹبال کو رکھیں کچھ دنوں کے لئے تو فوٹبال ڈیفلیٹ ہو جاتا ہے اس میں جو ہوا ہے وہ کم ہو جاتی ہے وہ ڈیفلیٹ ہو گیا مطلب وہ ایسا چھوٹا ہو گیا کیوں کیونکہ اس سے ہوا نکلتی ہے ہوا کے جو مولیکیولز یہ ائر ہے گیس ہے تیکھیں تو گیس ہے اس میں اتنے چھوٹے ہولز ہیں فوٹبال کے اندر کہ وہ ہول جو ہے نا اس پہ ایٹھے ٹائم ایک مولیکیول نکل سکتا ہے گیس کا یہ ہول اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ ایٹھے ٹائم کئی مولیکیول نکل سکے نا ٹیکھیں تو اسکیپ وہ اسکیپ اسکیپ کا مطلب کیا ہے اسکیپ اردو میں مانی ہے اس کی خلاصی اپنے آپ کو آزاد کرانا اسکیپ اسکیپ آزاد کرانے کو کہتے ہیں گیس کے مولیکیول دیکھیں یہاں اندر آپ نے باندے ہوئے ہیں ان کو جیل میں رکھا ہے فوٹبال کے اندر یہ ایک جیل ہے ان کے لئے تو یہ آزاد ہو جاتے ہیں تو سمال ہولز تو سمال اوپننگز آل اراؤن اینا افتر ون او ٹو دیز آپ کو دیکھیں آپ کو دیکھیں کہ فوٹبال نے دیفلیٹی یہ دیفلیٹ ہو گیا ہے اس میں ہوا کم پڑ گئی ہے ٹیک ہے تو یہ اسکیپ کر رہے ہیں گیس کے مولیکیول تو سمال اوپنگ اور یہ پروسس ہے اسکیپ آزاد ہے ایفیوزن پریشر پریشر گیس کے بڑا امپورٹنٹ ہے پریشر پریشر فورس پر یونٹ ایریا فورس پر یونٹ ایریا پریشر ایس ایکل ٹو ماتھیمیٹیکلی ایف آور اے ایف ایس فورس ایس ایریا فورس پر یونٹ ایریا یہ فورس کس وجہ سے ہے کولیشن آف گیس مولیکولز وید وال آف کنٹینر وید وال آف کنٹینر دیکھیں یہ ایک کنٹینر ہے اس میں آپ نے گیس بر دیا ہے تو گیس کے مولیکول دیکھیں یہ وال کی طرف ٹریول کر رہے ہیں وال کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں وہ ادھر فورس لگاتے ہیں دیٹ فورس اس کی طرف پریشر پریشر اس کی جو یونٹ ہے وہ ہے اچھا وہ ہے ایٹی ایم ایٹی ایم ایٹی ایم ایٹی ایم مینز ایٹموسفیر اور یہ برابر ہے سکس سیونٹی ملی میٹر آف مرکری مرکری ایک میٹل ہے لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے یہ سکس سیونٹی سوری سیون سکسٹی میلی میٹر مرکری جو پریشر ایگزرٹ کر رہا ہے دیٹ اس کال ایٹموسفیر اور یہ برابر ہے سیون سکسٹی ٹار ٹار ایک اور یونٹ ہے بچے سیون سکسٹی ٹار یہ ایک اور یونٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹار اور ملی میٹر آف مرکری ایم ایم ملی میٹر آف مرکری اور ٹار برابر ہے ون ٹار ایس ایکل ٹو ون میلی میٹر آف مرکری ایچ جی بچے ایچ جی کہتے ہیں یہ ایک ایلیمنٹ ہے مرکری کو ایم ای آر سی ای آر وائی مرکری ٹھیک ہے اس کا اپنا نام ہے ہائیڈری جائرم ہائیڈری جائرم یہ اس سے نکلا ہے لیٹن نیم ہے جس طرح سوڈیم کو ہم نیٹریم بولتے ہیں اس طرح مرکری ہائیڈری جائرم ہائیڈری جائرم اس میں آر بھی ہے ہائیڈری جائرم سو سیون سکسٹی میلی میٹر سیون سکسٹی ٹار اور سیون سکسٹی میلی میٹر آف مرکری یہ ون اٹموسفیر یونٹ کے برابر ہے یونٹ آپ کو آنے چاہیے پریشر کے کبھی کبھار یہ ام سی کیوز میں پوچھ لیا جاتا ہے اور بھی یونٹ سے ہمارے پاس تو میں ادھر ہی ساتھ کروا دیتا ہوں اور بھی یونٹ ہے یہ ون اٹم کے ہی برابر ہے یہ سارے یہ برابر ہے ون اٹم ون زیرو ون پائنٹ تری ٹو فائیو کلو پاسکل سمال کے کلو کیپٹل پی اور پاسکل پاسکل ایک سائنٹسٹ کا نام ہے اس نے پریشر پہ کام کیا ہے ان کے یونٹس پہ کام کیا ہے اس لیے یہ یونٹ اس کے نام پہ ہے ون زیرو ون پائنٹ تری ٹو فائیو کلو پاسکل ٹیک ہے اور اگر پاسکل میں کریں گے تو وہ وہ بن جائے گا کلو مینس تاؤزنڈ آپ ملٹیپلائی کرے تو ون زیرو ون تری ٹو فائیو بن جاتا ہے پاسکل ٹیک ہے پاسکل چوٹی یونٹ ایک کلو پاسکل بڑی ہے تو بڑے سے چوٹے میں جانے کے لیے پھر کلو کا مطلب ہے تھاؤزنڈ تو آپ تھاؤزنڈ سے ملٹیپلائی کریں گے ٹیک ہے تو یہ ون زیرو ون تری ٹو فائیو کلو پاسکل کے برابر بھی ہے کوئسٹن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اس آئی یونٹ کیا ہے پریشر کا اس آئی یونٹ آف پریشر اس پاسکل اس آئی سٹینڈز فار سسٹم انٹرنیشنل اس آئی یونٹ فار پریشر اس پاسکل یہ سلمہ سانٹیسٹ کا نام ہے اور اس کو سمبولی کے لیے ہم پی اے سے شوہ کرتے ہیں پاسکل ٹیک ہے سو اس پریشر نمبر فور کمپریسی بیلیٹی آپ کسی گیس کے اوپر پریشر بڑھا دو تو وہ گیس کے مولیکول قریب آجاتے ہیں اور گیس کمپریس ہو جاتا ہے کمپریس مینز والیم کم ہو جانا یہ کیوں کیونکہ گیس مولیکول are widely separated they are widely separated کیا مطلب large spaces ہیں large spaces among molecules of gases so when pressure is applied on a gas when pressure applied on gas it is it is 10 compressibility اور اس طرح اس میں compressibility ہے یعنی اس میں ability ہے compressibility is the ability to compress یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب pressure ڈیپلائی کرتے ہیں تو gas کے molecules میں چونکہ large distances ہیں تو distances کم ہو جاتے ہیں molecules قریب آجاتے ہیں تو اس لئے اور all gas volume کم ہو جاتا ہے اور gas compressive ہو جاتے ہیں next is mobility 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 کا مطلب ہے mobile ہو na ability to move to flow ability to flow کوئی چیز موبائل ہو اس کا مطلب ہے وہ move کرتا ہے یہاں پہ moment سے مراد ہے flow کا مطلب ہے بہنا بہ جانا اور اس لئے ان کو fluids بھی بولتے ہیں gas اور liquid کا ایک collective نام ہے fluid because they can flow why they can flow because gases have the ability to expand and fill the available spaces gases are able to fill the available spaces gases میں یہ قابلیت ہے کہ وہ اپنے available spaces کو fill کرتے ہیں یہ pipe ہے آپ نے gas اس طرف چھوڑ دیا تو یہ آگے space available ہے نا gas اس طرف travel کرے گا اس لئے لمبے لمبے pipes دیکھیں gas بہت دور سوئی کے مقام پہ بلوجستان میں gas discover ہوئی ہے وہاں سے gas pipes میں travel کر کے ادھر اسلام آباد پہنچتی ہے مختلف شہروں میں پہنچتی ہے پاکستان کے تو why the gases can flow because they have the property they have the ability to fill available spaces کہ وہ available spaces کو fill کرے بھر دے یہاں سے gas ادھر travel کرے گا چونکہ یہ spaces کو available ہیں دنسٹی ایک اور property ہے ان کی dnsi ty what is دنسٹی دنسٹی is equal to mass over volume یہ اس کا فارمولا ہے mass over volume is called density they have low density گیس کی ڈنسٹی لو ہے کیوں because their particles particles سے مراد molecules are far apart یہ بہت دور ہے دوسرے سے liquid اور solid کی نسبت گیس کے particles بہت دور ہیں یہ اصل میں لو ڈنسٹی اشارہ ہے یہ comparative study ہے lower than liquid and solids اصل میں یہ liquid اور solid سے کم ہے کیوں کیونکہ liquid اور solid سے یہ کم volume occupy کرتے ہیں ان کے particle بہت دور ہوتے ہیں اس لیے یہ volume زیادہ occupy کرتے ہیں اگر volume زیادہ occupy کرتے ہیں تو دیکھیں density کا volume کے ساتھ کیا relation ہے indirect density کا mass کے ساتھ direct relationship ہے density کا volume کے ساتھ indirect ہے اگر volume زیادہ ہے تو density کم ہوگی گیس کے مولیکول سے بہت دور ہیں لیکوید اور سالیڈ جب وہ بہت دور ہے اس کا مطلب ہے گیس بہت زیادہ volume occupy کرتے ہیں تو جب volume زیادہ کپائے کرتے ہیں اس کا مطلب density کم ہوگی اس لیے گیس گیس ہے لور ڈینسٹی اب یہاں پہ ڈیٹا ہے for دنسٹی اف اکسیجن اٹ 20 ڈیٹی 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 تو یہ بتا رہا ہے کہ ٹیمپریچر کم کرنے سے ڈیٹی بڑھتی ہے ڈیٹی ڈیٹی کولنگ سے گیز کے پارٹیکل قریب آئیں گے پارٹیکل قریب آئیں گے تو اور والیم کم ہو جائے گا والیم کم ہو جائے گا تو ڈیٹی بڑھ جائے گی کیونکہ والیم ڈیٹی ڈیٹی یا انورس لیشنشپ ہے سو ڈیٹی اگلا جو لیکچر ہوگا اس میں ہم جو ہے پریشر پہ پریشر اور والیم کا ریلیشنشپ سٹیڈی کریں گے اور بائلز لا پہ جائیں گے اوکے ویشو گوڈ لک